حضرت قاضی آیاد الرمان کی رحمت اللہ علیہ آپ نے کتاب ہے کتاب الشفا بطاریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمادے نے اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام سات قسم دی شفاعت ادا فرمائی ہے آقا علیہ السلام نے جو شفاعت کرنی ہے قیامت دل دل افدیا سات قسمانے تو پہلے قسم کیا ہے شفاعت عاما ہے اے شفاعت تو ہے جس شفاعت نے ہر کسی نفع دینا ہے چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی منافق ہے چاہے کوئی مشرق ہے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی مسلم ہے کائناتہ کوئی بھی انسان ہے اے شفاعت نے سارے انہوں نفع دینا ہے کیونکہ اللہ نے حساب و کتاب نہیں شروع کرنا قیامت قیم ہو گئی ہے سارے پریشانے کوئی ایسا حسیلہ بان جائے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے نتیجہ جو بھی نکلے لیکن ایک اس رسلہ ختم ہو جائے اس سختی اس تقیی اس جو نجات مینے جائے تو پھر وہ جانگے سارے حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی لمبی حدیث تبیر ہے آدم علیہ السلام فرمانگے کسی اور کو جانگے دوسرے نفی کو جانگے وہ فرمانگے پھر آپ نے سارے سیدے رکھنا ہے اللہ نے فرمانا ہے میرے حبیق تو سارے چاہ لیں اصلا توڑا سیدہ ہم تو قبول کرنے ہیں لہذا حساب و کتاب شروع کر دے اے جنی شفاعت عام ماہ ہے اس نے پوری انسانیت نفع دینا ہے اور راکھ علیہ السلام شفاعت دی جو دوسری قسم ہے وہ شفاعت خاص علی الحوض ہے آقا علیہ السلام قیامت دن حوض قوصر نے تشریف بلانگے اور حوض قوصر نے آقا علیہ السلام نے موجود ہونا ہے اور اپنے امتیاں نو بلا بلا کے قوصر دے جانگے بلانگے آقا علیہ السلام نے وہ جو جانگے بلانا ہے وہ فقط اپنے امتیاں نو عطا فرمانا ہے کسے ہور کو نہیں پلا رہا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہور بھی لوگ آن گئے لیکن میں انہوں پیچھے اٹھا دیماں گا میں انہوں پیچھے دھکیر دیا گا آٹھ دیرہ میرا اونٹھی آئے گا اس نے بلا کے جانگے آگا گا تو یہ آقا علیہ السلام اللہ علیہ السلام دیو شفاعت دیو دوسری قسم ہے جو شفاعت خاص عللحاؤض ہے اور آقا علیہ السلام دیو شفاعت دیو شفاعت دیو تیسری قسم ہے وہ ہے شفاعت برائے گناہگاراں آقا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بھی گناہگاراں دیواز سے سفارہ جنگی دعا کرنگے اور اللہ تعالیٰ عقل صلی اللہ علیہ وسلم تھی شفاعت قبول فرمائے گا عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لے اہل القبائد میری شفاعت بڑے بڑے گناہگارہ دے واسطے ہوگی جنہیں گناہگار ہونگے گناہ واسطے ہوئے گی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام تھی شفاعت دے لال بڑے بڑے جنہیں گناہگار ہونگے انہوں نے نجات عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنے محفی عطا کر دے گا اور جو شفاعت میں چوتھی قسم ہے وہ شفاعت برائے نجات عطا دار جہنم ہے جہ تو لوگ جنتی جنت میں جلے جانگے جنہ دے گناہ بخشے نہ رہے ہونگے وہ جہنم جاؤں تو پہلے بخشے جانگے کچھ ایسے ہونگے جنہ دے گناہ اتنے زیادہ اور بڑے ہونگے کہ جنہ دے گناہ دوچہ ڈال دیتا جائے گا آقا علیہ السلام پہ رونا دے وہاں سے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کریں گے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ تھی سفارش کو قبول فرمائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلَا يَبْقَعْفِ نَعْرِ اِلَّا الْاُسَانُ وَشَدِیدُ الْاُسَانُ فرمایا جہنمت بچوں میں بڑے بڑے گناہگار نکالنا آگا لیکن کئی ایسے بڑے گناہگار ہونگے جڑے پھر بھی رہ جانگے رہ جانگے جڑے شدید قسم میں نافرمان ہونگے جنہاں نے بڑی ہی نافرمانی کیتی ہوئے گی اور رہ جانگے انہاں دلاؤ سارے جنہیں انہوں میں نکالنا آگا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آپ نے شفاعت دی چھینی قسم ہے وہ ہے شفاعت برائے مجرمہ آقا علیہ السلام انہاں مجرماتے واقسے جنہاں 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 معاف نہیں ہوئے انہاں وہ آزادی جہنت کو نہیں مل سکی اللہ تعالیٰ بھی بارگاہ میں سفارش کرنگے خالقِ کائنات انشاءاللہ فرمائے گا ایدھا بیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاخْرُجْ مَنْ قَانَا فِي قَلْبِهِ مِسْقَالَ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے حبیب جا اور جس دے دل ویچ ایک ذرے برابر بھی ایمان ہے اس نو بھی نکال لیں جہنت میں بھی چھو نکال لیں اور جنت میں داخل فرمائے تو اکا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جان گے اور جس دے دل ویچ ایک ذرے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا اس نو بھی جہنت میں بھی نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا اور اکا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت دی جو ساتھنی قسم ہے وہ ہے شفاعت بلا حساب اکا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت دینا اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب ہونگے جنہاں بغیر حساب جنت عطا کرے گا اکا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فرمانی دیشان ہے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت وچو ستر ہزار آدمی بغیر حساب جنت عطا کرے گا جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس ستر ہزار بندے نو پوری امت وچو کٹنا ہے بڑے خوش نصیب ہونگے جنہاں اللہ نے حساب ہی نہیں لے گا اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پھر سر سہیتے رکھ دیں گے دعا کریں گے اے اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے اِنہ دے فضل فرما میں چاہنا میری امت نو بغیر حساب ہی تنو بہشتے جو میں یہ جا رہنے اے میں دوسرے آنے بھی بھیجتے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سلام دی سفارش دینار ارشاد فرمایا گا اے میرے حبیب اے جنہ ستر ہزار آدمی ہے ہر ستر ہزار بھی چو جڑا ایک آدمی ہے او دے نال ستر ہزار آدمی میں بغیر حساب بھیجنے ستر ہزار آدمی دے نال پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک دے نال ستر ستر ہزار گناہ گارہ نو بخشے گا اور اونا نو بغیر حساب تو جنت عطا فرقا دے گا اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے اور آقا علیہ السلام دے شفاعت ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندیات مہربان ہے آقا علیہ السلام کس قدر اپنی امت خیر خانے اور ایسا کس قدر آقا علیہ السلام دے با وفا کہ ساڑا اگر نبی اتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے اتنا ساڑا خیر خانے تو کیا ایسا بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ساڑا آقا علیہ السلام دے رحمت نصیب ہو جائے کیا ایسے اعمال بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساڑت مہربان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سن بغیر حساب جنت اتا کر دے رہے کیونکہ جنا حساب کر کے بھی اللہ نے جنت اتا کرنیے وہ بھی اللہ دی رحمت ہی ہے کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جنا ایک ہے کہ میں حساب دے کے جنت چلا جاؤں گا میں حساب پورا کر کے اللہ دیا نیمتہ دا اس لیے اتاوہ دا شکر ادا کر کے انہوں نے بدلہ دے کے میں حق ادا کر کے جا رہا کوئی ایسا داوہ نہیں کر سکتا کیونکہ خالق کے گنات نے فرمایا اگر اسی اللہ دیا نیمتہ لو گنو گینن نہیں سکتے جیڑیا نیمتہ گینیاں ہی نہیں جا سکتی ہے انہوں نے شکر کی میں ادا گیتا جا سکتا ہے جیس دیا اتاوہ دی کوئی گنتی نہیں جیسے کرم دے کوئی اتہا ہی نہیں کوئی اندازہ ہی نہیں انہوں نے بتلا کی میں دے سکتا ہے تو حساب لے کے بھی اگر وہ مالک بہربانی فرما دے گئے تو پھر بھی کوئی احترامت دی ہے